آئے میں آل محمد دا قرب نصیب فرما میرا اللہ شاگنہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیب فرما میرا اللہ سڑ دل وہڑے زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال عباد فرما میرا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما اس عظیم دین دے خلاف ہونا لیاں سادشانو میرا اللہ اور اس دین حق دے خلاف کھلونا لے ظالمینو میرا اللہ دستو نابود فرما قائم آل محمد علی مسلم دے صدقے پورے عالم اسلام دی حفاظت فرما فرقہ ورید دی اس اندھیری رات جمیرا اللہ سن صبح سادق دی روشنی عطا فرما جو قربانیاں پیش کیتی ہیں جاریاں بالخصوص حالیہ شہید ملت سید حسن حصر اللہ اور انہ دی بیٹی اور جملہ شہدہ اسلام میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہی اس مجلس پاک دا سواب دا کسیر حصہ انہ دے نام امال چھ درج فرما بیجا عوید اقبال دے والے دے مرہوم مغفور دے بھی درجات بلند فرما اس خاندان دے جملہ مرہومین حاضرین مجلس دے جملہ مرہومین میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہی کبیرہ صغیرہ گناہ ما فرما کے جنت چالہ مقام عطا فرما مریضہ مست دعا منگدام باکر علی سمیت میرا اللہ جو علیم مریض بیمار مجلس پاک جموجود مریضہ نمیر اللہ صحت علی زندگی عطا فرما سید محمد نواز شاہ صاحب مولانا سید حیدر شاہ صاحب زاکرتہ حسین سیف اللہ خان میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہی دے تمام لوگانو صحت علی زندگی عطا فرما میرا اللہ جنان دے والدین علیل ان جنان دے بچے بیمار ان بالخصوص غزہ دے اندر جتنے مریض ان جتنے زخمین میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہی نم کل زخمین مریضانو میرا اللہ حیدری صاحب سمیت اس سے ہی پل اس سے ہی لمحہ قائم آل محمد صدقے صحت علی زندگی عطا فرما میرا مہربان اللہ ازادار اے مسلمان زن مرد جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے آئین ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما ہر قدم دے بدلے میرا اللہ اپنے محبوب دا قرب نصیب فرما اس خانواد دنو میرا اللہ آمد امام علیہ السلام تک اس خانواد دنو عباد اور شاد فرما مومن برکت علی اولاد وست دعائے میرا اللہ جو جو اولاد وست سکنن حاضری نچوں باب الحوائد جس بادشاہ دے مسائب پڑے گئے ہیں میرا اللہ مولا علی اسغر علیہ السلام دے صدقے نیک نرینہ سہل اولاد اتا فرما دین دے کم مانا لی اسلام دے کم مانا لی حق دے میدانچ ڈٹ جانا لی اولاد اتا فرما میرا اللہ میں گناہگار سمیت حاضری نت جو جو سک دن موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب کربلا مولا دی زواری نصیب فرما میرا اللہ اولا خردعا امام برحق دا قرب نصیب فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما صلو علیہ محمد موسیقا اچھا مجلس سے بات ملو تو انہوں نے بتا ہے نہ دیکھئے چلو میں بائینر گل کر لوں میں تو کئی دو گھنٹے دیتے تھے ہم تساں مل لیں انشاءاللہ خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اجازت ہے جی آغاز کری گفت میرے محترم سامین ہر مجلس سے کوشش ہوں دیئے کہ جتنا لمحہ سائیاں دے ممبر ترمہ بات حال دی کی تیجاوے بات اسلام دی حمایت دی کی تیجاوے کوشش ران دیئے بھئی ہر فرقے دے لوگ آکے مجلس سے جبان دن تو فرقے دی گل کی تینا جاوے ساؤنڈ ٹھیک چلاوے ساؤنڈ بند ہو کے چلدہ پہ کھل کے چلنا چاہیے دے ساؤنڈ اچھا سیٹ اچھا ہر مکتبے فکر دے لوگ مجلس سے چاہ کے بان دن مجلس سے موجود ہوں دن ہر فرقے دے لوگ جو تو فرقے دے لوگ مجلس سے چاہ جان تو پھر فرقے دی گل نہیں کری دی میں مجلس پڑھ لی اپنے حصے دی محبت پیغام ہی ہوندہ نا مجلس تو پہلے جملے ویچے خدا دی زادی مدد نال میں پیغام دے لی ہے کہ جدو لوگ مختلف مکتب فکر دے مختلف نظریات دے کٹھے ہو جان تو پھر اُتھے مختلف گل نہیں کری دی بطے وکھی دائبے یہ مختلف رامہ تٹورن آلے آج کٹھے جو بہ گئے ہیں تو انہوں دا مرکز کاؤں ہیں پڑھ لکھے سہبان گڑے ہو سہبان بزرگ جوان جس جس جاتے موجود ہیں اللہ وسلم کوئی وجہ کوئی بات کوئی ایک بات مشترک کے جس جوڑ کے بہا دیتا ہے او وجہ لب لوی ہے اس وجہ نو لبن تو بات اس وجہ تے پکے ہو جاوی ہے اس وجہ نوی کابو کر لوی ہے جس سارے مسلمانہ نو کٹھا کر دیتا ہے اس مرکز نو لبیئے بے ساڑا مرکز کاؤں ہیں جے میں مرکز لب لما تے توڑا دل مننے بے یہ یہ تو پھر سارے تائید کر دینا بے وسیع مباس ممبر تحق کا کیا ہے اس اوکھی دنیا دے اندر ساڑے مرکز دنا مصطفیٰ ہے جس دہ ہوئے جس دہ ہوئے تائیدہ کدا کردہ جاوے فرقہ گرید اندر جڑی چیز بنیاد جڑی چیز مرکز مختلف فرقہ اندر باوجود جڑی چیز ساڑے ہر مسلمان وست اہم لازمی اور ضروری یہ جس دے بغیر پہچان نہیں ہوئے گی جس دے بغیر دین مکمل نہیں ہوئے گا او ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ او ذات خطویہ مرتبت دی ذات تاجدار مدینہ دی ذات راحت قلب و سینہ دی ذات ازات نا المسلمانو جڑ جاؤ افسوسے بھئی بندے جم فرقہ لپین جمدے بالنوں اسلام نہیں دسیا جاندہ جدوں سن بلو کے جو پہنچدہ ہے اسنوں کو نہیں دسیا جاندہ اسنوں کو یہ دسیا جاندہ ہے تو شیعہ ہیں تو سنی ہیں تو وہاں بھی ہیں تو بریلویے تو فلائیں تو فلائیں حالکہ دسنا چاہیدہ جدو ہوش سنبھال جاوے اسنوں سامنے خلار کے دسنا چاہیدہ بے تیرے سردار دنا محمد آئے 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 تھوڑے ہی رہ گئے سمجھو میں کی آکھ رہاں اگلہ کانی میرا سفر ہوندہ ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا ایک نام نام لکھے ہوئے تاجدار مدینہ دو کہ دسوڑا نام لکھے ہوئے نام لکھے ہوئے صرف نام ہی لکھے ہوئے یہ ذات تو سکھیا کچھ نہیں پیران دی مننی ہے باہ دے چاپڑے اپڑے پیر باہ دے چاپڑے پیر باہ دے چاپڑے ایڈے مجھ میں وی چونوں چار پانچ بندے میری بعد دو اس میں یار تے تائید کردے ہو تائید چوب وی راسوں تے تائید چہرے نال ہو جاندی اس وقت ضروری نہیں ہے بے بندہ اچھا بولے تے تاں تائید ہون دی یاد رکھا ہے پیران دے پیچھے بھجانا لی دنیا جڑی پیران دے پیر ہون دی وجہ ہے نا اس وجہ دا نام محمد ہے اپڑے اپڑے پیران دے پیچھو اگر حضور دی ذات نو ایک پل وستے وکھرا کر دے پیچھے کوئی شبچ دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ میری آج دی مجلس دا موضوعی حضور دی ذات ہے جڑے تلاش چوبے میں کوئی اگاں پڑھ سا ہم بھی اگاں جا سا میرا آج کوئی نہیں پروگرام مگے جا ہم گا ساڑے دل بڑا یہ جڑا وقت گزر گیا ہے یا جو وقت گزر رہے ہیں یہ بڑا اکھا زمانہ ہے اس زمانے میں میرا خیال ہے بھی ان صرف واہ واہ وستے نہیں پڑھنا چاہی دا مجمع دی خاموشی توں در کے واہ واہ لیاں گلنہ کر کے تم امبر تو اللہ نہ لے میں سمجھنا بس دے لیں جڑے حق دی گا لے اس وجہ توں نہیں پہ کر دے بھئی داد نہیں ملے گی یا دنیا نہیں بولے گی جس بندے داد لے لیے وی سال پنجی سال تری سال پجا سال اس دہ تا حق بندہ نہ بولے تر صرف پجا سال پڑن تو بعد بھی اجے راج نہیں پہ ہندہ موڑوں نے بیماری لاگ گئی ہے تھوڑا صدہ ہو کے بعد صدہ ہو کے بعد جوانہ نال نہیں بجرگہ نال نہیں جوانہ نال موسم میں بدار ہو کے بعد جوانہ نو حق دی بات کر رہے ہوں میں مجمع بے کھڑ نہیں آیا میں تو آڈے زندہ زمیر نال دو چار گلہ کرنہ آیا تگل میں تول کے کرنی ہے عالم اسلام نقاب سارے بے نقاب ہو چکے لوگ ساری جڑی ہیں اسلام دے خلاف ہون علیہ سازشان نقام ہو چکی ہیں اتھرال کے نہیں بان دیں دے سارے حضور دے امت سارے ہی دعویٰ کر دیں مسلمانوں اپنے سانوں بندے ایک پاسے چلک دیں یا اللہ سننا میں کیا کریں ہوں ایک پاسے چلک دیں یا اللہ ایک پاسے لکھ دیں یا محمد درمیان اچھ آپ بے جان دیں وہ سمجھا رہی ہے کوئی نہیں جے نا نو درمیان اچھ رکھنا نا نو آج دے بندے سائیڈ دے کر دیتا ہے آج دے آج دے مجمیدہ پورے دنیا نو سامنے رکھ کر بات کر رہاں تو آج دے مجمیدہ کی پوچھ دے ہو کوئی بھی جو شیلی تقریر کر کے کسے دے ہوئی اکل دا جنازہ کڑیا جا سکتا ہے کوئی بھی جو شیلی تقریر کر دے ہو ایتھے ایتھے غریباً دس دے ہوئی ہے نا سامنے بھئی ہاتھ نہ چیسو تے فالج ہو جاسی یہ بھی بلیک میلیں گی یہ نا حالکہ وہ توڑی سیحت کان ہاتھ نہیں چوا رہے توڑی سیحت دا خیر خواہ نہیں ہے اطراز نہیں کسے تے میں تو دس نے بھی زین کیچک میں کیتے جان دیں اوہ اپڑی داد ہو جڑی لگی ہوئی ہے بھئی ہو کہ دیں گھٹ نہ جاوے اوہ اپڑی داد یاد رکھا ہے جب آنو آج دس دنیا دے اندر تسی مسلمان اس فرقہ واریت دی جنگ چوبہ رہا کے فرقہ واریت دی جنگ چوبہ رہا کے تسا غور کرنا ہے تسا نگاہ کرنا ہے کہ کرنا کیے فرقہ میں چتنی گنجائش نہیں رہ گئی کہ مصطفیٰ سمجھ آ جاوے اللہ توانا بعد رکھے میں ہر بات اچھ بات تولدہ جا رہے ہیں لا تعداد نتیجے دندہ جا رہے ہیں آقا علیہ السلام تو کی سکھے میں دو چار جوانن کھڑا کردہ مجلس سجد میں پچھدہ توانا آقا علیہ السلام دی زندگی ویج سب تو پیاری چیز کیڑی لگی تو سا کیڑی چھائے لئیے آقا علیہ السلام تو اپنی زندگی ویج جنہ تری سال تو زیادہ زندگی گزار لئیے تچالیس سال دے اندر ہیں دو چار جوان کھڑے کر لینے ہیں تو پوچھ لینے ہیں بے ذاتیں آقا علیہ السلام تو کی سکھے کوئی گل دسو حضور تو جڑی اپنی ذات زندگی ہوتے جس انہوں تاری کی تا ہوئے اوہ نہیں کھلاردہ چوپی گھر گئے یاد رکھا ہے جواننو صرف حضور دی پوری زندگی چوہ ایک گل پچھئے تے ادھے تو دھیر مجمع پریشان ہو گیا ہے اوہ ایک گل نال مصطفیٰ جی کھلونا اوکھا ہو جاندہ ہے تواتو علیہ السلام انا جیڑے محمد موقف نال میدان اچڈاٹ جاندہ ہے اپنے مرکز انہوں نہ چھوڑو پہلے اس ذات انہوں پہلے پہچان لاؤ باقی اپنے پیر آلے پاس سے سفر کرو میں نہیں آدھا اپنے پیر آلے پاس سے سفر کرو پیران دے پیر نہ ہووے تو کسے دی عزت نہیں ران دی کسے دیوی نہیں ران دی وجہ عزت اس دنیا دے اندر پاک آمینہ دا پاک چاننے یاد رکھے جوارنو میں کل ایک ممبر جملہ کھے آج بھی آکھنا چاننا کرن سورج نالو ہٹ جاوے نا شوہ سورج نالو ہٹ جاوے اپنے مرکز نالو ہٹ جاوے تے بے نور ہو جان دی اگر شوہ کرن سورج نالو ہٹ جاوے مرکز ہے نا سورج شوہ آ رہی ہے تو اس دا مطلب ہے پچھے مرکز ہے پچھے سورج ہے کرن زمین تے آئیے بدل دھوندنو کراس کر کے زمین تے آئیے معلوم ہے پچھے مرکز ہے اے شوہ ہے شوہ تو مرکز دا پتا پہ لگ دا ہے ایک ماہ مولی جای چیز ایک ماہ جوان بولو جوان سنو میں کیا کریں بزرگ بڑی سونی زندگی اپنی گزار گئے توڑی توڑی سامنے زندگی خطرات بھی ڈھیریں مسئبتہ بھی ڈھیریں عذاب بھی ڈھیریں تو زمانہ بھی بڑا غک ہے جس دے مطلب دیے گل نئی جیڑی میں کر رہاں میں اس وصدے آیا بھی نہیں جس دے مطلب دیے گل نہیں جیڑی میں کر رہاں اس وصدے میں نہیں آیا میں سفر نہیں کیتا جس حکت دے دے مطلب دی گل اس وصدے میں سفر کیتا ہے مرکز تو اگر ہٹ جاویے مرکز چھوڑ دے ویے تو ہنیرہ مقدر بن جاندہ ہے اے سارے خوش بیٹھے آئے پکھے چل دے پہن پکھے بند ہو گئے پکھے بند کیوں ہو گئے آئے 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 زندہ بات میرے بھائی اے کیوں بند ہو گئے ماشاءاللہ سارے سکونل بیٹھے آئے اپنے اپنے کپڑے ہاتھیں چن ایک خواب دا دالے تے دوہ ہوا کرنا پوسی نا تے جے چل پومن اے بند کیوں ہوئے آئے ساؤنڈ آلہی بولے آئے تیر نہیں دیر لوڑ بھی مرکز دی تیر نہیں آئی ہے سیلے آئے 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 گل پوری ہو گئی مرکز بستے بول دہی ہوئے جن مرکز دی لوڑ ہوئے آئے 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 مجلس ہو گئی ہے سہبان ایک اللہ واسطے مجلس ہو گئی ہے دھیر لوڑ میں نے بھی لوڑ ہے مگر یاد رکھیں ساؤنڈ آلینس دھیر لوڑ ہے بھئی یہ چلدہ روئے اے بھی اگر چلو لائٹ نہیں ہوڑا یہ کس ہے مرکز دی و جا چو چلدہ پہ آئے آج ایڈے سارے سنن دے پیانا پیچھے کوئی مرکز ہے اے پکھے تان کھلو گئے مرکز نالو ہٹ گئے کوئی سمجھا رہی ہے ہاتھ نال زبان بولے مرکز نالو جدو ہے پکھے بجلی ہے الیکٹری سٹی جدو اپنے مرکز نالو ہٹ گئی مرکز نالو جدو جدا ہو گئی تو ہن اس دی کوئی وقت نہیں ہن بشا کے اس دے کپڑے سکنے پا لاؤ فیدہ کوئی نہیں نا لیکن جویں آواز ہوں سی بھئی لائٹ آنا لی ہے تو فوری اچھا جدو ہے چل جاسے پھر انہوں دا مولے پھر قدر ہے پھر جس اوٹھے بانا ہے اس اوٹھے نہیں بانا ہیٹ بانا ہے ہار پکھے ہیٹ بندے نہیں باندے اس پکھے ہیٹ بندے باندے جیڑا مرکز نال جڑیا ہو گئی حد قدی محتاج نحوے کی صدا میں بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی و علی اللہ ملکہ حیدری آلی زندہ باد مردہ باد بے شمار سلوات اللہ بہت شکریہ بزرگ اللہ فتح نہیں ماشاءاللہ کتنے تسی صاحبانے ممبر نو اپنی زندگی یہ سماعت کیتا کیسے کیسے لوگ تسا سنیں اور میں گنہگارد نو بھی دعا اٹھ کے دیتی اے میرے وستہ عزاز دی باتیں یاد رکھے جوارنو مرکز اگر مرکز قابو کر لو مرکز مرکز دی معرفت ہو جاوے اے ہون اے جڑے خاموش کھلوتے نپکے سارے اس وقت اے اناندی کوئی قدروں قیمت نہیں ہے کوئی اناندی قدروں قیمت نہیں ہے اس وجہ تو قدروں قیمت نہیں ہے کہ مرکز نالو پھوٹ گئے تے آپ نہیں پھوٹے پچھو گریٹ ڈیچو کسے پھوڑے آئے پریشان ہوئے بندے نالگل نہیں جیڑا پریشان بیٹھے اسے نال بات نہیں بولے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی مرکز نالو پکھے آپ نہیں ہٹے اے تو امر دے بندے امر دے غلام ہیں امر دیا چیزاں جتے کسے لا دینے ہوتے نہ لگے آرانہ ہیں نہ تھکنے ہیں نہ ٹرٹنے کسے آ پہ نہیں ہٹے مرکز دوں کسے گریٹ ڈیچوں کسے ہیک نے ہٹا دیتا ہے مرکز دوں ہیک ہیک انگلی دے اشارے نال یا ہیک بٹن نال یاد رکھے جوانو اسی گل بجلی دی کر رہے ہیں ہاں بے بجلی ٹور گئی ہے کسور بجلی دا نہیں ہائے 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 بجلی تو آئی رہی آئی کسور اس دا ہے جس منکتہ کیتی ہے بولے ہو جس دا بولن میرا اللہ تیری ذات انو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے یاد رکھے آئے مرکز اپنا مسلمانوں نہ چھڑو گدیوی شرمندگی نصیب نہیں ہوئے گی کرن سورج نالو ہٹ جاوے تب بے نور ہو جاندی ہے پانی دریان نہ لو ہٹ جاوے تے چھپڑ بن جاندہ ہے مسلمان مصطفیٰ نہ لو ہٹ جاوے تا شیطان بن جاندہ ہے ہاں 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 اللہ تو انعباد رکھے خدا تو انعباد رکھے میرے بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ ہائے دری آباد رو خدا تو بسم اللہ زندہ با جوانو ہائے دری آباد رو خدا تو آباد رو خدا تو سمجھے چھے نہیں آن رہے نہ رہے ہائے دری خدا آباد رکھے اس تو پہلے کہ دنیا دے پیچھے نسو بھجو جس دا کلمہ پڑے آنے مسلمانوں کلمہ کجنا سکھے آز آتے مصطفیٰ تون بولن دا والی سکھ لیں دی دنیا خلقے عظیم دے مالکین رویے رویے اگر اسی مسلمان اپنے رویے وے کیے کہ ساڑی ساڑے رویے ساڑے لہجے کیسے ہو گئے تو اجڑے آج دے لہجے نظر آ رہے ہیں یا آج دے جو عمال نظر آ رہے ہیں ایک مسلمان دے شایان شان نہیں اللہ کل شاین قدیر نے قرآن دی نسنال آسمان تو ہک رسی لمکائی ہک رسی اور نال ایلان کیتا ہے وَتَاسِمُ جزاک اللہ وَتَاسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعین وَلَا تَفَرَّقُ وَاجَرِ فِرْقِ بَنَا کسی سارے خوشودے آئے نا فِرْقِ آنو اللہ قبول نہیں کردا پہلے ویکلو نا جس جنگ جس آگے سردے پہ آسی پہلے ویکلو بھی اللہ قبول ہے یا نہیں جی شہنشاہ پاگدہ کلمہ پڑھ دے ہاں جب آنو حضور تو پوچھلو بھئیو حضور علیہ السلام دین فرقے چھڑ گئے دین نو ناکس چھڑ گئے یا دین نو کامل کر گئے آیت پڑھ دینا قرآن دی علیہ السلام آہا کتنا لطف آرہی ہے میں آیت شروع کر دا آدھا مجمع نال پڑھن شروع ہو جانا لطف آرہی ہے علیہ السلام اکملتو لکم دینکم واتمامتو علیکم آج کے دن علیہ السلام اکملتو لکم آج کے دن اللہ فرمائے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا دین مکمل ہو گی ہے حضور دے زندگی اوہ حضور تو بعد جیڑی شہ شروع ہوئی ہے نا اے دین نہیں اے فتنہ ہے جرہ اتنال جرہ اتنال سوال پورے عالم اسلام حیدری آلیہ پورے عالم اسلام تو سوال میرا زندہ بعد میرے جوال نا ہو بہت شکریہ جی بزرگان اب آدھ رہو میرے بھائی تو اڈی یہ تائید ہمت ہے اے میرے واسطے دعا ہے تو اڈی جوانا دا بولنا اور بزرگان دی تائید اگلے حدف تے میری نگاہ ہے کیونکہ ہور بھی سچ ملے گا تو بھی بولنگا اے جڑے فرقے نے نا فرقے آنو دین نوں نہیں کردہ دین قبول نہیں کردہ دین نہیں آدھا ہے میرے کیونکہ دین نوں حضور ناکس نہیں چھوڑ گئے دین نوں مکمل کر کے الیوم اکملتو لکم دا تالا مارے اے حضور جندرہ تائیدہ حق ادا کر دیو ہے جے گل قرآن دی نس نال ہوئے نا تے وط بولن دا حق ادا کر دیو ہے جوانا ہو الیوم اکملتو لکم دا جندرہ مار کے حضور غدیر اتے چابی علی دے ہاتھ راکے گئے آہ آہ آباد رہو علیہ آباد رہو مسلمانوں جس نا مقدر علی ہے ملک نارہ ہیدری آہ واہ یا علی واہ میرا پیر علی یا علی voor کیا بات ہے بابا یالی اللہ ہائی دری بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ اے دین دین حق اس سے جنقش نہیں ہے اس نے آقا علیہ السلام کو پچھلے آنکھ نہیں چھٹ گئے بجڑی کمی رہ گئی تسی پوری کرے آئے دویاں پیچھے تاں ٹرنے جا آقا علیہ السلام کو کمی چھٹ گئے دین دی کو گل ایسی جڑی رہ گئی ہے پورا دین مکمل کر کے غدیر دے ہوتے الیوم اکملتو لکم دا تالہ مار کے جندرہ مار کے چابی علی دے ہاتھ رکھیے تجدو چابی علی دے ہاتھ آئیے تے پہلی مبارکی صحابہ نے دیتی ہے آئے 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 اسلام دی بات ہے مل کے نعرہ دھری آئے 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 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بے شک خدا باد رکھے خدا تو آٹی کیا بات ہے جی سامیند کیا بات ہے جوانو ویک کو نارے لگ دے اس عمرے چوی ویک کو نارے لگ دے کھا گئے موبائل توانو تنیٹ کھا گئے پیکے جیڑا مرضی پوچھلو اینا کنو جزدالی امام ملکے حیدری پوری توجہ چانا میرے بھائیو اے ساٹھی زینت ہے اور اے زینت آپ نہیں بنائی جس دا کلمہ پڑے ہے جڑا مرکز ہے اس بادشاہ فرمایا ہے جو دو ہی مجلس انہوں زینت دے نہیں ہووے مجلس اچھ میرے ویر علی دا ذکر چھیڑیا کرو زینت مجال سکم ملکے حیدری مرکز تو دور نہ روو مسلمانوں مرکز تو اپنے ساڑھے مرکز دا نام اللہ نے رسی لمکائی آج تو فرمائے و تاسمو بحبل اللہ جمیئن ولا تفرقو فرمایا میری رسینو کیا بات ہے اے لفظ مضبوطی تغور کرنا فرمائے میری رسینو مضبوطی نال ناپلی بیائے ولا تفرقو قرآن دا قرآن دا حکمیں فرمایاتے فرقہ فرقہ گرو گرو ٹولی ٹولی نہ ہو جوے آئے میری رسینو مضبوطی نال بندے آکھے آج ساریاں رسی محمد دی ناپلی تے ساڑیاں خواہشاندہ کی بنسی او جیڑے اسی پروگرام بنائی رکھین اناندہ کی بنسی بندیاں میں چلا کی کی تی ایک رسی اللہ لمکائی آئی پیچھے نہ کوئی رہ جاوے جوان بزرگ دعا فرمائے سین ایک رسی اللہ لمکائی آئی بہتر نال بندیاں لمکا چھوڑیاں ایک اللہ دیئے بہتر نال لمکا دیتیاں نال بہتر لمکا دیتیاں جب آنا ہو تے سارے پیادین بھئیاں میرے علی جیڑی رسی ہے نا اے اللہ دی رسی ہے بولا مسلمان دین تو دور مسلمان حضور دی حیات تیبہ تو دور زندگی گزارن اللہ مسلمان جدو اس چھا تھے ٹھا کے حضور دی رسی کان پہنچ دے تو اس دہ دل کر دے میں اللہ دی رسی نپا تے نپا مضبوطی نال تو ویدھا ہے بہی یہ تھے تب بہتر آئے 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 اچھا جیڑا بندہ باروں کوئی کسے اور دین چکو مسلمان جدو ہند ہے نا میں لا تعداد ایسی چیزیں ویکھی ہیں زندگی وید جدو مسلمان ہند ہے نا تو ان پھر کہاں کے پہلے ان مسلمان ہونا پہنڈا ہے تو مسلمان ہوں تو بعد ان ایک اور کم کرنا پہنڈا ہے فرقہ چڑنا پہنڈا ہے حالکہ حالکہ اس دین واسطے جو آرنو اس دین واسطے اقرار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلمیں دے اقرار کر لے دین داخلہ مل گیا لا الہ الا اللہ دے اقرار کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اس دے اقرار کر لے دین داخلہ لب گیا داخلہ مل گیا حضور علیہ السلام جیسا حادی رہبر پہ شواج مل گیا تو پیچھے لوڑ کس دی رہ گئی یا تو مصطفیٰ کسے شعبت کم کر نہ گئے ہووین اوہ تھلے آکے بندہ بھلی پہ جاندہ ہے اے سارے ہی پیادین بھئیا میری رسی اللہ دیئے آوی آدین میری رسی اللہ دیئے اوہ یاد رکھے آئے اوہ چلو ہیک تو تھڑکے تو دو ہی تو تجا پوسی دو ہی تو تھڑکے تری تجا پوسی تو سچی رسی اللہ علی اس نوی لبنی ہے جیڑا ساریاں رسیاں دی حقیقت جاندہ ہویا بولے ہو جس دا بولن رب رحمان نو چنگا لگ دا ہے حیدری اللہ دی رسی اللہ دی رسی محترم سامین اللہ دی رسی اس سے ہی ڈھوڑنی ہے اس سے ہی تو لب کے دینی ہے بہتران چون اس سے ہی لب کے دینی ہے جیڑا ساریاں رسیاں دی حقیقت نو جاندہ ہے یا اس دسنی ہے جس دے سامنے ساریاں رسیاں بنیاں آئے 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 لب کو جوانو پورا مہینہ تُسا مسلمانا جشن من آئے حضور دی آمد دا مسلمانو جشن من آئے نے صادق دی آمد دا او نتیجہ لب یہ جوانو رسیاں دی جیڑا حقیقت جاندہ ہویا سغات مشہور ہو جاندی ہے تون سے دی کوئی سغات مشہور ہو دی حلوہ حلوہ مشہور ہے جی تون سے دا حلوہ حلوہ تے بولن بھئی سارے ماشاءاللہ تون سے دا حلوہ مشہور ہے چھے مشہور ہو جاوے تون دیاں کاپیاں شروع ہو جاندی شہے اے دریہ با میں توڑا امتحان اور نہیں لے نا بس سال بعد توڑی جارت نصیب ہندی ہے آخری جملہ ختم میرا بیان کم میں اپنا کر لے ہوئے میں اپنا پیغام مسلمانہ تک تاجدار مدینہ دا میں پہنچا لیا ہویا ہے پہلے جملے چی پہنچ گیا ہویا ہے اگلے نتیجے اضافیل ہے کہ جارے ہو پر گل اس نہ لے جس حق نال کھلون ہے جس دی طلب حق کے میں اس کن پہ پڑ دا جس امام بار گاہ تو بار زندگی اپنی مرضی نال گزارنی اس رستے میں نہیں آیا جس امام بار گاہ تو بار جس دی عقدی حد حدود دا جس دی عقد حضور دے تابے جس دی زبان حضور دے تابے جس دا حت محمد دے تابے جس دا رزق محمد دے تابے ہائی داری اس مسلمان نو میں دعا کرنایا تو ان پیغام دےنایا اس مرکز نال جوڑ کرویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیتی ہوئی گلت مسلمانہ پہرہ دےویں کائنات چھڑنی پوی تا دنیا چھڑ دےویں محمد دی میم تو بھی دور ہومن دا نسوچی نہیں تے ہنے رہی اس بوئے تے کھلویں جتے مصطفیٰ کھلو تے اس دا حیاء کریں جس دا محمد مصطفیٰ نے کی تے مل کنا رہے ڈری بستی عظیم تونسہ شریف دے شرفہ مسلمانوں زنو مرد آئی دا حق ادا ہو گیا نتیجہ دے ریاں رسیاں اصل رسی دا اصل حلوے دیئے تھے جتنیوں میں تونسہ شریف کافیاں بن جان میں مسافرہ میں حلوہ لینڈ جاوہاں مثال دے تا عورتے ہو سکتا میں کوئی تھاگ لوے چونکہ میں پتہ نہیں بھئی اصلی ہٹی کے لیے ہائے 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 دری تے جدو میں تونسہ شریف دے کسے مقامی بندے دا سہارا لے ساں کسے بزرگ دا سہارا لے ساں جن دے سامنے ہٹیاں بنیاں میں جاوہاں تو ہو سکدہ میں نوہ دا تزار پچھنا پائے جاوے بے اسلی دکان کےڑیے تجڑہ اتھے راندے ان پچھن دی لوڑ نہیں او باں تو نب کے توڑ اصلی دکان تے جا کھل رہے سی بے بوٹا اے نا لیا تے چھاہن ساریاں تے ہو گئیے تائیدہ حق ادا کر دیوے ملک حیدری اتنی محبت نال اتنی جرت نال مسلمانوں تائیدہ حق ادا کر دیوے کدیوی اس اصلی رسی دا پتا نہ لگ دا جیس دین دے اندر سادے کے آل محمد جیسی ہستی اور ذات نہ ہوئے ہاں یاد رکھے جوانو جدو فرقے بڑھنے شروع ہو گئے تے بندے آپنیاں اپنیاں رسیاں نال لمکا لیا تے اپنی رسی لمکا کہتے آئے تیو قرآن بھی پڑھ کیا دین و تاسموں بے حبل اللہ جمعین و لا تفرقو اللہ فرمائے فرقے نہ بنے آئے تے میری رسی نہ پھلوے جیسا ساڑی رسی اللہ دیئے بندیاں رال کے سادے کے آل محمد تو پوچھے مولا وہ اللہ کی رسی کون ہے امام فرمایا وہ اللہ کی رسی میرے جاد محمد مصطفیٰ ہے مل کنارہ حیدری آلی بسم اللہ واہ حیدری آلی پوری توجہ چانت غور ہے میرے محترم صاحب آقا علیہ السلام تو چودہ سو چھتالیس سال نتیجہ کرنا کیے فرقیہ میں اچھ گریوے مخلوق کرے کی کوئی حل بھی دس ہو صاحب ممبر کوئی حل بھی دس ہو کریے کیا کس نال کھلو بیے اس پورا شب زمانے ویچ دل لے حضور علیہ السلام دی ماری ہوئی لکیر توکے قدم نہ چاوئے میرا مقدر کہ بادشاہ دے روزی دا آکس بھی ممبر اتے بنیا ہویا ہے سامنے میرے اللہم صلی اللہ محمد دل لے حضور دی سنت تے زندگی گزر جاوے حضور داک کا منیا حضور نو مننے تاں دین دی سمجھونی ہے تجیس حضور نو نہیں منیا غدیر دے مقام اچوی صدہ نبی نہیں فرمایا بھئی علی تو اڈا مولا ہے پہلے اپنا دسیا بھئی من کن تو مولا جس جس کا میں مولا آئے 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 مل کے نارا ہے دریہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا جس حضور نو مننے اس مننے علی نو مولا جس حضور نو نہیں منیا وہ علی نو مولا کیوے مننے تو سب تو پہلے مرکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے کریے کی دل لے سارے مسلمان جوان رل کے ایک حضور دے پرچم اٹھ کھلو جاویے چاہے اس دا رنگ ساوہ ہے یا چاہے کالا ہے اے بھی اے بھی چلا کی ایسی کرن دی کوشش کیتی ہے بھر رنگ دو کر لبی ہے تُسی دو کر بھی لاؤ تیتا ہمیں ہیک کی ہے جس گھار دا کالا ہے وہ سیدہ ہی ساوہ ہے یا تعلیم اللہ کو گھار بکھرا بناو ویڑا ہی کوئی ہے ویڑا ہی کوئی ہے ویڑا ہیک علم اگر نانے نال جڑے ہے تو دوہ نواز سیدہ ہے علی مولا ویڑا علم اللہ گھر ہکوئی ہے تو جدو گھر ہکے جدو سردار ہکے ہیں تو راہ وکرے کیوں ہیں آؤ سارے رل کے تاجدار مدینہ دی بارگاویچ ارز کریے آئے حسنین مولا ہے میرے آقا ہے تاجدار مدینہ میرا مولا چودہ سو چھتالیس سال گزر گئے انتے چودہ سو چھتالیس سال دے ویچ لاتا داد بندے وک گئے لاتا داد حمایتہ تے دین تے ووٹ وک گئے یا رسول اللہ کو یاج دے مسلمانہ وستوی کوئی روشنی دا راہ ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک میں ہو سکتا ہے مصطفیٰ ہر شعبے تے کم کیتا ہوئے دین کامل مکمل کیتا ہوئے تے آخری صدی زمانے دے جوانہ وستے کوئی کم نہ کیتا ہوئے فرمایا جی توڑا موں میری بارگال ہوئے تا میں محمد اعلان کر کے جا رہے ہیں اینی تارے کم فکم السکلین کتاب اللہ وائطرہ تی اہلو بیتی نبی فرما رہے ہیں جوانوں تو ان تنہا نہیں چھوڑے آتوڑے درمیان دو چیزہ مصطفیٰ چھوڑ کے جا رہی ہے ایک کتاب اللہ وائطرہ تی اہلو بیتی ایک اللہ دی کتاب جھڑ کے جا رہی ہیں ایک کترہ تی اہل بیت چھوڑ کے جا رہی ہیں تو ہرگز گمران نہیں ہوگے مسلمانہ نبید یا چھڑیوں یا چیزہ دونی دن ہر فرقہ مند ہے کہ دو چیزہ ایک ہے قرآن کتاب اور دوسری ہے اترہ تے اہل بیت دو چیزہ نبی چھوڑ کے گئے ہیں باقی آؤ چودہ سو چھتالی سالی تاریخ تیرے موبیلتے موجود ہے میں پڑھ کے ٹر جامت بشک ایک ہفتہ دادے مہینہ لاکے اے تاریخ پڑھ لوئی نتیجہ ہی ہو نکلنے جڑا میں دیکھ جا رہے ہیں جڑے نئی وکےوں مار دیتے گئے ورنہ چودہ سو چھتالی سال زبانہ وک گئیاں دین دے ناتے ہتھ وک گئے دین دے ناتے لکھاری وک گئے دین دے ناتے پیٹ وک گئے دین دے ناتے دسترخان وک گئے دین دے ناتے کرسیاں وک گئیاں یاد رکھا ہے چودہ سو چھتالی سال مسلمانوں ہر شیف وک گئی تے وک دی ڈٹھی پرجڑیاں دو چیز آمنہ دا چند چھوڑ کے گئے قرآن نو مٹا کوئی نہیں سگیا تے آل نو چھکا کوئی نہیں سگیا آج تا آباد رہو میرے بھائی بسم اللہ صحیح بس ختم مہربانی صحیح بدل گئی ہائی دری ہائی دری دو چیزاں چھوڑ کے گئے حضور دو چیزاں چھوڑ کے گئے حضور ایک قرآن ایک کترہ تہلے بیت قرآن دی جتنی قیمیت آج دے مسلمان دی زندگی وے چھو سارے جان دیا تیری میری زندگی کتنی قرآن دے قربے چھوڑ حضور باساں وستے دنیا نہیں چھڑ گئے دنیا دی ہیں لکھیوں کتابہ نہیں چھڑ گئے اللہ دی کتاب جس دی فاظتہ دا ذمہ اللہ خود لے آئے جس نو مٹان دی کوشش پوری کیتی گئی مگر اس نو کوئی مٹا نہیں سگیا دوسری چیز ہے آل آل نو کوئی جھکا نہیں سگیا بڑی 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 دولت دے امبار لائے گئے آل رسول دے سامنے ایڈی ایڈی دولت حسن مجتبا دے سامنے رکھی گئے انہاں پتا حسن منی وانا من ہو حسن نو خریدنا ہن جی ہے جو محمد نو خریدنا حسین بادشاہ دے سامنے نو لاکھ دا لسکر کھڑا کر کے حسین نو جھکان دی کوشش کی تی گئی یزید جان دا ہی حسین دا جھکڑا حسین دا جھکڑا نہیں حسین دا جھکڑا محمد مصطفیٰ دا جھکڑا ہے کیا کہنے سیدہ دی جوڑی دے بھی کیا کہنے حضور کوئی کربلا بیک کے نہیں دے سیا بے جنت دے سردار حسن تے حسین اتنا یقین محمد نو علی دے خون تے مادی جھولی جدہ سے حسن بھی جنت دا سردارے حسن بھی جنت دا سردارے حسین بھی جنت دا سردارے قرآن نو سامنے رکھ مسلمانا قرآن نو ہدایت بنا قرآن تو حق دا را پوچھ اناندے تے سلوات پڑھن دا حکم قرآن دا حکم اناندہ سچا پڑھن کے دین دی اکاسی کردیوں یا میدان مبالاوے جانا قرآن دا حکم غدیر تے امیر المومنین دا مولا کائنات بڑھنے قرآن دا حکم اناندہ تیب تے طاہر ہونا قرآن دا حکم اناندی محبت اجرے رسالہ تے جمنگنا اپنی وجہ فرقے دی وجہ تُو نہیں بیٹھے جاتے قرآن دی وجہ تُو بیٹھے ہو سارے چونکہ نبی فرمایا اللہ دے حکم نال قرآن دی آیتِ قُل لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا غُسَلْ مَانُوِ عِجْرًا نَمَاز روزہ حج زکاة خمجہات تولہ تبرہ میں مصطفیٰ نے پہنچائے اس دق کوئی عجر نہیں منگدہ اللہ اکبر والی خورسان عمام علی بن موسی الرزا صلی اللہ وسلم میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت دے اندر صرف اہلِ بیعت دی شانو ہی نہیں رکھیا بلکہ شانِ مصطفیٰ نو بھی رکھیا کہ اللہ نے میرے نانے سوا کسے نبی نوئے حکم نہیں دیتا کہ امت وجرِ رسالت منگے کسے نبی امت وجرِ رسالت نہیں منگیا منگیا تو صرف کامینا دلال نے منگیا کہ کچھ نہیں منگ دا دسیوں ہی نمازان دا دسیوں ہی روزیں دا پڑھائی ہوئی حج دا دسی ہوئی زکاة دا کچھ نہیں منگ دا سوائے کہ میرے قریبیا نال میرے قرابت دارا نال فیل قربا نال مودت رکھے آئے میری اولاد حیاء کرے آئے آئے نکل گئی دھیر سارے بندیاں دیئے سوال ہے میرا سارے مجمع تھے نبی فرماغین بار بار چھے مہینے دھی دے دارت کھلو کے آئے تطہیر پڑھئیے حضور اپڑے ویڈے چو نکل دے ان بطول دے بوئے تے انما یرید اللہ حلی یزہ بہا انکم الرجسہ حلال بیت ویتاہرکم تطہیرہ آئے کر کے روان آلے ہو لوگ وے دھیان نبی دھیدہ اتنا اترام کر دیں آئے کر کے روان آلے میرا سارے مجمع تھے سوال ہے اترام کر دیں یا اترام دس دیں نبی امت انہوں دس گئے نبی مدینہ آلے انہوں دس گئے بجس دبوئے تے میں محمد بھی رکھ جانا اللہ آئے قبول کرے تیری ڈیگر ہونا نہیں ہے بلکہ ہو گئی ہے نبی چھے مہینے دھی دبوئے تے کھلو کیا ہے تطہیر پڑی نبی دنیا تو ٹر گئے تیسرا دن چڑیا ہم سایا امیر المومنین دا صحابی رسول وعدہ میں ویکھے آئے تلید ویڑے چھو دھون اٹھے آئے آہے بی بی نوادہ حیرت تُرے محمد مصطفیہ اللہ آئے قبول کرے اس بدرگی میں جب مولا آئے قبول فرماوے تُرے احمد مجتبہ تے بلے علید چلے چاگ ایڈی کار دی جدائی ہووے تے علید چلے چاگ بلے بی بی نوادہ مجا کے لی نلگل کردان مدر دی سنگہ تکت رہ دیں اچھ بھلا دیتی صحابی رسول آدھے میری اکھا نہو میں جدہ میں اس بزار چایا نا جڑا لی دے درالہ بزار آئی آدھے میں رو پے آن آگ چلے چنائی زہر آدھے بوئے تے لگی ہوئی ہے آئے کر کے رونا لے آدھرو کھلو کیا دی آئی آیا کرو میں تو آدھے رسول دی تھی آن مرحبا مرحبا آ میرا مولا اینا دی ہائے قبول فرمان لکھ ویری آگ ہر گئی ہے گھر میں جنہاں دے تو نہیں برداشت ہوئی ہو ہو اٹھیں اور پسین شرابور اٹھیں اس وجہ تو میں بھی نہیں کو جا کے آ بزرگ ڈھیر اٹھیں دو چار جڑے جڑے بہر رہو اے بانہ اے انسان دے وستہ کام نہیں اے دین دی طاقت ہے اسلام دی طاقت ہے سچائی دی طاقت ہے آبار نکلنے بوئے دے سامنے سبیل لگی ہوئی جنہاں لائیے مولا انہاں ناجر دے وے سبیل تُسا جانا ہے تھڈا پانی پہ وے آئے ہاں تھڈا ہو جاسی جس دے گھارج بیٹھے ہو نا اس دیاں دھییاں میں تسیاں آ میرا مولا اس دے بچڑے بھی پیاسے اس دے مہمان بھی پیاسے مہمان آ جاوے تلیاں بھی چھا لیں دے ہو آئے حسین جس دے مہمان آئے تھے مہمان بھی موت دے آئے آئے کر کرونا لیا حق مار جس دی مادہ ہی کل دریا ہاتھ مک گئی حضور دو چیزیں چھوڑ کے گئے قرآن نال جو کچھ ہو رہے ہو تیرے سامنے قرآن دی جتنی کمنی جا رہی ہے آل رسول نال کی کتا آل رسول نال انج کتا آلی نو ماریا گالے چھ رسیاں پایا تے وطن تے پایا تے ویڑے چھ پایا تے زوجہ دے سامنے پایا آئے کوئی جمع اللہ سمجھا نالا تے دھیان دے سامنے گالے چھ رسیاں پایا حسن دے سامنے رسیاں حسین دے سامنے رسیاں چھک دے ہوئے چھک دے ہوئے گھاری چو باہر لے آئے حسن نال کی ہوئے اٹھاوی سفر اٹھاوی سفر مہینہ نہیں ہوئے حسن دے جنازے تے تیر مارے نے آئے کر کرونا لیا حسین دے تے ظلمہ دی حد مگ گئی حسین دے تے رائے ڈک لیا تے رائے او سے لے ڈکیا نے جدو پہنہ حسین دے نال آئے جدو دھیان حسین دے نال آئے جدو حرم حسین دے نال آئے آئے کر کرونا لیا حسین مظلوم دا آج تے ہندو آگ دن ساڑا شکوہ ہے مسلمان نال ہندو اپنے گھر مجلس ایس وجہ تو کریں دے نہیں ہندو عورت نے مجلس بچی نے کروائی سافی پوچھے تو تا مسلمان نہیں تو کیوں مجلس کرائی ہوسا کیا ساڑے تے سان حسین دا ہر گئی گرمی تیری محبت ود گئی ہے تھوڑی دیر بعد ہے تھٹی ہوا لگنی ہے بھول جانا کہ تو کوئی اوکھی مجلس سوڑی ہے اکھے آئی ختم ہو جائے گی عجر باقی رہ جائے گا آئے کر کرونا ہوسا کیا ساڑے تے سان حسین دا میں سنے آئے دام ہندی ڈی گیر ہوسین ناولا کنوا دا تھوڑا جی را دیو میں دھییاں لے کہ ہندوستان ٹر جانا تھڑا سا بھار کیا دیا ساڑا مہمان مری گئی ہے نہ شرما کرو جوانو توڑا موسم ہے جدویں بزرگ اپنی جوانی چھ رون دیا مجلسہ روک جان دیا ہے مجلسہ آج بھی شانا بشانا بلکہ آج دے جوانا نالوے سونا بین کر دیل جا ملنیا سا تو سا نہیں رونا زدارا توڑا کوئی بھی گرو فرقہ ہے تو سا نہیں رونا تے کسے نہیں رونا حسین نوں تیری آکھے چے امانہ تے حسین مظلوم دانسو ہر آکھے چلا نوں رکھدا سجاہ تے تغربت دی حد دی مو گئی ہائے کار کرونا لے مولا علیہ السگر دی شہادت پڑھندی پہ آئی سارے سندے پہ آئے سون کے سارے اسی تڑپ گیاں کہ ہائے علیہ السگر کی میں ماریا ہائے سجادہ اور علکیہ کہ ہائے سجاد جس حتھا نال دفنایا آئے کارنالیہ تے اے کبرے ترہے پہ پترہ نوں دفنایا ترہے پہ پترہ مگر خون سجاد نہیں روئے مولا علیہ السگر نوں سینے تے اور میں کی میں تفسیر کراں بے سینے اتے اسگر آئی یا سینے اندر علیہ السگر آئی واہ بھائی واہ کی دسا سید ہونا جنازیں جنازیں اللہ نہ روئے تے باروں آکے کوئی نہیں رونا ہائے کارنالیہ تے پہران علیہ علیہ اکبر علیہ اکبر دموں اتھے رکھیا نجی تھے مولا دے زخمی پیر تاویز قبر بند کی تا رات نہیں روئے رنہ پانی خون نہیں رویا سجاد اے دے وٹے جنازیں دفنا کے قوم بنیسہ دے لوگن واکھے ماما کوفاچ کھلوتیاں فرمایا ہکو کبر کٹھی بھناو ہکے سارے اندفناویے میریم بھینم پریشان ہیں ہائے کار کے رونا لیا ہکو کبریج ہیک سووی دفنایا ہے اے آکھنا سوک ہے تو ہائے کار سکتا ہے آکھنا سوک ہے ایک کبریج کسے دا بازو نہیں کسے دا سر نہیں کسے دا سینہ چاک کسے دا پیٹ چاک سجاد ایک سووی دفنایا تے جتنے میں شہداروں دفن کرنا لیا انہا سارے اندھے کپڑے بھی خون و خون سارے اندھے ہاتھ بھی خون و خون شہیدان دے بوس سے لیلے کہ موو بھی خون و خون کتنا پرسہ ہونے میں نہیں جاندا جدہ تویز قبر بند ہویا نا گنجے شہدادا قوم بنیسا دے لوگا دن مولان فاتحہ چھلو تڑ پے آئے سجاد دن ڈھڑا سا بھر کے آدھے جے تھاک نو پہے تا میرا ایک جنازہ نہر فرات رہ گیا مرحبا فرمایا ہوتھے میرا علمالا چاچا آباد رویں ہائے کر رہا لیا میرا ایک جنازہ دس ہوا خون کتھ رہا جی بابا جی نو کرا بابا ہتھ نہ جوڑو غلام نو کرا مدر کو راتے تھے وی نہیں روئے فرمایا میرا ایک جنازہ نہر فرات رہ گیا ہے قوم بنیسا دے بندے آکھن ہو دے نہ جان دے اوہائے اب آس دے جنازے دی حالت ہو رہے متہ اے تھے مر نہ جاوے سید سجاد فرمایا امہ شام میں غریبان ڈٹھی ہے امہ یارا محرم بھگتائی ہے میرے نالا ہائے کر کرونہ لیا جدو آکے ڈٹھا کاد ڈھیر سارائی غازی دا ہائے ہائے جنازہ تھوڑا ہے مہکاج کے گل کیتی ہے جس انہوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی ہو بے شک ہائے نہ کرے بند ویند تے نہ روئے بند ویند تے دیواریں رو پہن دی انجڑے سترہ دے خریداروں کسے جنازہ کھان سجاد کپڑا نہیں منگوایا پتہ نہیں کتنا ماریا نو لکھ اباس نو حضرت اباس کتاب دنا مہدی سے کربلا فرمایا کسے کل کوئی چٹائی ہے میری ماتمین آلگا لہائے کر کرونہ لیک چٹائی وی چھائی اتے چاچے اباس دے ٹکڑیا نو رکھے مافی دیوے آئے او گڑ بان کے سجاد کبر چلتھا جوانہ دن ہر کبر چھیک پال لاندہ تے بہار چاچے غازی دی کبر دھیر ساری ڈھیل ہو گئی پر سجاد باہر نہیں آئے بڑھڑے آنکھیا پتہ کرو کہ دائیں چاچے نال مرتا نہیں گیا سجاد آئے کر کرونہ لیا جگہ تکیڈ اٹھا چاچے دے ٹکڑیا تو مو رکھے مچھلی آر سجاد فداویات رو رو کیا دا چاچا جہندہ زامنے او بزار چادر نہ شرمہ کہ ہائے کری بزار کھڑیا دی ہیا کرو میری ماد جنازہ ہیا کرو مرحبہ ہیا کرو میں توڑے رسول دی دھی دھی ہاں ہائے کر کے رونہ لیا اتھے ویرات نہیں ایسے ماتہ میں جملہ پڑھنا چاہتا تو اتھے پہلا گوین ہائے سارے رل کے مسلمان کریا جو تیرا نقصان ہویا ہے کس سے جا تے خون نہیں رویا تے خون اس سے لے رویا جدہ کئی لکھ دے مجمع ویچ مان زمین تے بیک جتنا بڑھندہ اتنا ماتم کر جتنا بڑھندہ شیعہ تے ماتم کر تیرے مذہب سواب سننی براہ ہائے کریا میرے ویراؤ سدا اے سارے تو وڈا مسائب جس سجاد نو خون رو آیا اے تیری ہائے بھی نہیں مان جدو بزارج بیک ٹردہ ویک ہے جدو پہلا کترا خون دا آیا نا تے اتے آج جھنئے ما تڑپ کے پی آد دی آپ سر چان تو میرے الوے اک رات پی رون جھل جھل رو میں نو لک تو اک بچا یے اللہ اے قبول کرے میں مری مری کے سجاد بچا جھل جھل رو تو انہوں مدینے لے جانا ہے پتر دی ڈاڑی چم کے پی دی دست سہی کوئی نبی جو رو ہے جو میں تن پی رو نا ہائے کرن آلیہ ماد زخمی حچ کیا دہ مات کی نبی دی بزار چج ٹوری سین راضی ہو ہائے کر کرون آلیہ رو کیا دی امہ تیرے پہردار ہائے کر کرون آلیہ یک دم اک بدماش اعلان کر کیا کیا بدل لیلہ و علید ی دی بزار آگئی میرا عویر اللہ تیرہ پرسہ قبول فرما و اندی حق یس جمل پرسہ پڑن دا ہر کا اعلان سننے حسین سنے اکبر سنے آن محمد سنے جس دا پیر دا نہ ہوئے نہ تڑپ کے دس سے ہر کا اعلان سنے بدل لیل پرجی میں گھوڑے دی گردن نال یار وستی عظیم پرانی عزہ داری کیوں شرم آگئے ہو کوئی دا سکتے کس دا سارے گھوڑے دی گردن نال تو ہائے کار میں انہوں پتہ لگ جاسی یہ کہ دن یو تا نہیں جیڑ بھین آد مان آد سیادہ دا ارمان شام کھا گئے سیادہ دا اکبر بچے آیا گولا وین کر کے وین کر کے زدگی دا کوئی پتہ دائی سیادہ دا اکبر آ 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 یک دا ملان ہویا مارو انہاں دے بابے دنائے لیئے آئے کر کے رونا لیا کوئی عورت آدھیئے میں انہوں مارنا ہے جاندے گال نال ہاتھ بٹھے ہوئے کوئی عورت آدھیئے میں انہوں مارنا ہے جڑا جوانی جرات پیا روند ہے ماتم کرنا لیا ہی کا عورت نال آلی تو کچھ دیئے تو کئی نو مارنا ہے حس کے آدھیئے میں تاؤں نو مارنا ہے جاندہ نا زینب مرحبا 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 صدقہ ہر گئی گرمی میں انہوں مارنا ہے جاندہ نا آلی ہے میں انہوں مارنا ہے ہاتھ نفلو جوان دے انہوں مارنا ہے جاندہ لہ جائے لینا لرلدہ ہے آئے کرنا لیا ہر کے سنیا جویں گھوڑے دیگر دلال تیرے مرشد با سنیا ایڈہ تر پیا جرسیاں کھول گیا اتھے آیا جتے لاہور علی بھین ہے کوئی ماتم کرنا لیا بھیند کولا کے آدھے ہی خطرہ بچا بازار رکیاتیں کرنے بھیڑ دفاع ہے اہوڑ نہیں دسنا میں ہاں پھیند وزیدی ہائے دے اپنا نا ہے کوئی ماتم کرنا لیا آکھا کیڑی گال سیادہ دھائے ہار چوکتے آ میں زینب ہاں ہائے مہوالالا لکا کے احسے کیا تینوں زینب زمین بس آخری وین کوئی سونا رو لیا تو سا ساری مجلس جوانہ دینا دی بدرگا دینا دی آخری وین شہید حسن نصر اللہ دی شہیدہ اکلوتی دھی زینب آلیہ دنا ہائے کرنا لیا جیندہ بابا مسلمانن بچیندہ بچیندہ ماریا گیا ہائے کرنا لیا ہے کورت جیندہ ہاتھ چھ پتھارے پر مار دی نہیں نال آلیہ دیے مار تو کہنوں مارنے ہس کے آ دیے جینوں میں مارنے ان کے دی پھرا لکا لیں ان کے دی ماں لکا لیں دیے میں ان مارنے جیندی عمر چار سال ہے ماتم کرنا لیا بی بی آنے وال کھل گئے اکل مار کہا دی یہ غازی بھرا مرماتا اے میری دھی سکینہ بچا بیندے کولا کے آدھے جو میں شام دے بچا ہائے حکام ڈی تیوو ہائے اے انجھ کر بچا فرماؤ ہائے بے واس بازار ریچے آگئی اگو شام دیا و سنیا اور تیا کھنا ہائے آو بھین بغی آج لیلہ بدلے آج لیلہ بدلے جنگ بدار والے ہائے اے اے اولاد یلی صدقہ ماتمی آگئی لتھی یہ ہے جی بارشاہ میرا اللہ ذکر اعزا قبول فرما اے نرون علی انو شام دی زیارت کرا بی بی آدھیئے میں لوگوں دی علی دی آمد منتا ہلاو چاہے لٹی گئی ہے صدقہ چادر میری تڑھے بطیا بجھاو چاہے کھڑن پت ماش شوکاتے میرے ہلنال بھر جایا ایسا کھو چادر نوے دن میں تڑھے مجمع میرا اللہ پر ازدہ واسطہ ہی قائم آل محمدہ قرب نصیب فرما مریض ان شفاہ تا فرما میرا اللہ ان 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 تور دی زیارت کرا میرا تلانو بازار او دربار او نروار جتنا گھنٹے لینیاں دیاں کھڑیاں رہیاں آئے کار گھرون آلیاں راش ود دایا اوچھا وین کھڑکیا دیئے کھڑن پت ماش شوکاتے میرے ہلنال آل پھر جایا سکو چاہترا جناب ان دے تڑھے مجمع میرا اللہ ابداد حسین مریض ان باکر علیہ اینا جوانانو اینا ماتمی ازادارانو ببدارانو مسلمانانو آمد امام باکر علیہ موسیقی موسیقی